ہاہہہہہہہہہہهہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جلدی بتا مجھے کیوں ستایا ہے مجھے کیوں بھلایا یہ محل تیری تلسمی حفاظت میں ہے اور میں جلال کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں آعقا جلال کے لیے پیغام اگر تو ہے کون نمخنام تم نے ٹھیک پیچھ arma کی نظاری یہ جلال کے ماموں ہیں اکتس رشتوں کو بطم کرنے والے شیطان تو یہاں کیوں آیا ہے خون کا رشتہ یاد دلانے مجھے تمہارا اور بلال کا خون چاہیے کیا میرا اور بلال کا خون مگر کیوں کیونکہ جنہوں نے مرگ سعادت کھایا ہے انہی کے خون سے نیا مرگ سعادت پیدا ہوگا اب سمجھا لیکن جبران میں تجھے تیرے ناپاک حرادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا بانجے تم اپنے مامو کو تو بھول گئے کیا تم اپنے ماباپ کو بھی بھول گئے ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ اس دلسمی انگوٹھی میں اپنے ماباپ کا دیدار کر لو دیکھو دیکھو موسیقی 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 دھہر جاؤ بھانجے دھہر جاؤ اتنی جلدبازی اچھی نہیں ہوتی اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی نا تو میں اس انگوٹھی کو اپنے ترسم سے کسی اندھیرے کوئے میں ہک دوں گا اور تمہارے ماباپ اس انگوٹھی میں قید رہ کر ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے بکاری چھوڑ اور یہ بتاؤ ہمارے ماباپ کی رہائی کی کیا کی مچ جاتا ہے چلو ایک بار اور بتاتا ہوں مجھے تمہارے اور ملال کے خون کے چند کترے چاہیے بس خون دے دو میں تمہارے ماں اور باپ کو اس انگوٹھی کی خید سے آزاد کر دوں گا ایک جھوٹے مکار کی زبان پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے مجھ پر اعتبار کرنا تمہاری مجبوری ہے جلال تمہارے ماباپ میری بٹھی میں ہے مجھے معلوم ہے جلال تم اپنے مابو کا اعتبار نہیں کر سکتے کم سے کم میری زبان کا تو اعتبار کرو اور کہ سعادت کے لئے میرے آقا کو تمہارے اور ملال کے خون کا نظرہ نہ مل جائے تو میرے آقا یقیناً تمہارے ماباپ کو خلیس میں اکوٹھی کی قیس سے آزاد کر دیں گے میں اپنے آقا کی طرف سے تم سے وعدہ کرتا ہوں جلال اے تلسمی توتے تو نے اپنے آقا کے لئے بچپن میں بھی ہم دونوں بھائیوں سے دھوکہ کیا مرگ سعادت کا راز معلوم کیا تھا ہے نا ہاں مگر اس میں بھی میرے وعدہ کا دخل تھا میں نے آقا سے وعدہ کیا تھا یہ مرگ سعادت کا راز معلوم کر کے میں بتاؤں گا میری بجبوری تھی وہ آدھا پھر ہو سکتا ہے ہاں تمہیں یہ خوبی تو ہے کہ تم توتے ہو کر بھی اپنے آقا سے اتنے برسوں سے وفاداری کرتے آ رہے ہو اس لیے میں تمہارے وعدے کا اعتبار کرتا ہوں یعنی آپ اور ملال خون دینے کے لئے راضی ہیں میں کسی کا خون نہیں دیکھ سکتی اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں سنو مہجبین ریاست اور دولت کے ساتھ ملال کو یہی بھیج دو جی اچھا کیا کہنا چاہتی ہے ساف کے قسطہ کی ماف ہو ملکا شباب میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جس کی تلاش زمین پر کر رہی ہو ہو سکتا ہے وہ کہیں ہمارے آس پاس ہی ہو تیرا مطلب ہے وہے کاف پہ مگر وہ یہاں کیوں اور کیسے آئے گا ملکا شباب کیوں آیا ہوگا یہ تو بندی نہیں جانتی البتہ کیسے آیا ہوگا اس کا گمان میں لگا سکتی ہوں جبران ایک جادوگر ہے اور جادوگروں کو کوہ کاف کی کشش یہاں کھیچ لاتی ہے ہو سکتا ہے اپنے جادو کے زور پر کہیں اپنی کمینی گرز میں آیا ہو اگر میرا شکار خود چل کر میرے پاس آیا ہے تو میں اسے کوہ کاف سے زندہ واپس نہیں جانے دوں گی خون پی جاؤں گی اس کا جلال کا خون تو مجھے مل گیا اب تمہارا خون مجھے چاہیے بلال رکھ جائیں آقا پہلے بلال کو مکمل انسان تو بنا دیجئے میرے آقا ہاں میرے جہتے ہیں آدھے پتھر کے بنے بلال کا خون ویسے بھی میرے لئے بیکار ہیں میں اسے پہلے جنہیں گلفام کی دلسمی انگوٹھی کے دلسم سے پہلے جیسا بنا دیتا ہوں ہاں 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 اے جنہیں گلفام کی دلسمی انگوٹھی تو نے ہی اپنے دلسم سے ملال کو آدھا پتھر کا بنا دیا اور اب تو ہی اپنے دلسم سے ملال کو پہلے جیسا بنا دے پہلے جیسا بنا دے یہ میرا حکم ہے دلسمی انگوٹھی ملال کو پہلے جیسا بنا دے جو حکم میرے آقا میں ٹھیک ہو گیا بھائی جان بھائی جان بھائی جان میں ٹھیک ہو گیا بھائی جان مبارک ہو بلال بہت بہت مبارک ہو آقا بہت مبارک ہو آقا دیکھا میرے دوتے اس دلسمی انگوٹھی کا کمال آقا بتا نہیں انگوٹھی اب اور کیا کیا گل کھلانے والی ہے نہیں وہیں کھڑے رہو بھانجے پہلے مجھے اپنا کام تو پورا کر لینے دو تمہارا خون تو لے لوں اب تو میں تمہیں خود ہی اپنا خون نکال کر دوں گا اتنا چاہو کہ دوں گا لاؤو ششیر خنجر مجھے دوں ییلو دولو چاہو موسیقی ہم نے تمہاری بات مان لی جبران خون تمہیں مل گیا اب تم اپنا وعدہ پورا کرو ہاں جبران مرگے سعادت کے نظر آنے کے لیے تمہیں ہمارا خون چاہیئے تھا نا خون تو ہم نے تمہیں دے دیا اب تم ہمارے ماں باپ کو اپنی تلسمی انگوٹھی کے غیت سے آزاد کر دو نہیں نہیں بھانجے نہیں ایک بار دھوکھا کھا چکا ہوں مصیبتیں اٹھا چکا ہوں اس بار کوئی غلطی نہیں کروں گا ہاں 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 جبران تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا خون لینے کے بعد وہ ہمارا ماں باپ کو آزاد کر دے گا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا ھہے ہاں 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 آپ کی طرف سے میں نے وعدہ کیا تھا آہکا جلان اور بیرال کے ماں باپ کو دلس بیکین سے آزاد کر دیجئے کھانا یہ لوگ آپ کی طرح مجھے بھی ژھوٹا اور بکار سمجھے گے میرے آقا دوتوں کی زباد پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا آقا پرگے سعادت حاصل کیے بنا بھائی انہیں آزاد نہیں کر سکتا آقا ہی سامری کا نام لے کر پرگے سعادت حاصل کر لیجے اور ان بے گناہ کو چھوڑ دیجے آقا ٹھیک ہے پرندے اگر تُو کہتا ہے تو یہیں اسی چگہ پرگے سعادت کا عمل شروع کرتا ہوں کیوں بھانجو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم تو صرف اپنے ماں باپ کی رہائی چاہتے ہیں ہا 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 ہ یا سامری آقا سامری تیرا یہ بندہ جبران نیا مرگ سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے مجھے کامیابی عطا کر مجھے کامیابی عطا کر آقا سامری اے مرگ سعادت کے دلسمی پرندے تیرے ہی انٹوں کی رات پر دو انسانوں کے خون کا نظرانہ پیش کرتا ہوں جو تمہیں حلال کر کے کھا گئے تھے میرا نظرانہ قبول کر اپنے دلسم سے پھر سے زندہ ہو اپنے ہی انٹوں کی راک سے کھڑکڑاتا ہوا نکل میرا نظرانہ قبول کر میرا نظرانہ قبول کر مرگ سعادت میرا نظرانہ قبول کر مرگ سعادت مبارک ہو آکا مبارک ہو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تمہیں بھی مبارک ہو میرے پرندے میرے پندے اس خدرناک سفر میں تو نے بھی قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے بھائی ریاست ہماری کھوئی ہوئی دلسمی طاقت ہمیں واپس مل گئی ہے ہاں بھائی دولت ہاں کیا تمہارے دلسمی طاقت واپس آگئی سبحان اللہ کیا تمہارے کھوئی ہوئی دلسمی طاقت واپس آگئی اگر کیسے ہم مرگ سعادت کے جن ہے جبران مرگ سعادت زندہ ہو گیا ہے اور ہمیں بھی ہماری دلسمی طاقت کو بھائی مل گئی ہے بے اکھوک جادوگر تو نہیں جانتا کہ مرگ سعادت کی نئی زندگی تیری موت ہے موت اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اب مزا آئے گا جبران اب ہم تجھے مزا چکھائیں گے اس سے پہلے کہ تمہارا داؤں چل جائے میں تم سب کو پتھر بنا دوں گا اے ہاں ہاں یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بچاؤں مجھے بچاؤں میں پتھر کا بن رہا ہوں اے تلسلی پرندے مجھے بچاؤں مجھے بچاؤں میں کیا کروں آقا میں کیا کروں ایسے بچاؤں ایتلی سپونیا نہیں آتا یہ کیا ہو گیا آقا کیا کو کیا ہو گیا شکاری خود شکار ہو گیا دوسروں کو پتھر بنانے والا آج خود پتھر آ گیا دوسروں کے لئے کوئی خودنے والا آج خود کوئی میں گر گیا کر بھلا تو ہو بھلا کر بھلا تو ہو بھلا شیطان کا ٹھیکانا جہنم اس سارے فساد کی جڑ یہ تلسلی پرندہ مرگ سعادت ہے جنہ دولت اس سے پہلے کیا پرندہ پھر سے انسانوں کے دلوں میں علج کے بیچ پوئے اسے اڑا دو جنہ دولت آسمان کی اونچائیوں میں پہنچا دو لالچی انسانوں کی نظروں سے دور کر دو اس مرگ سعادت کو جو حکمہ کا جا مرگ سعادت جا مرگ سعادت لیے آزاد کرتے ہیں جا مرگ سعادت مرگ سعادت کے قابل نہیں تھا اسے بھول جا اور توڑ جا اپنی منزل کی طرف تو آزاد ہے منزل کی طرف اب میرے ایک ہی منزل ہے مسیمت یہ اس گڑی میں میں ابھی وہی جاؤں گا جہاں میرے آکھا جاتے تھے آکھا مجھے معاف کرنا آپ کو اس مورے حال میں چھوڑ کر جانے پر منبور ہو مگر واپس ضرور آؤں گا آکھا ہمارا دشمن اپنے انجام کو پہنچا مگر جاتے جاتے ہمیں صدمہ دے گیا تکلیف پہنچا گیا ہمارے ماباپ اس دلسمی آنگوٹھی میں قید ہیں اور وہ آنگوٹھی بھی اب پتھر کی بن چکی ہیں موسیقی